دیکھیں نا جی حضرت امار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ و علیہ السلام ان کی والدہ اور ان کے والد اسلام کے پہلے شہید ہیں اس شخص کی آپ قربانی کا لیول دیکھیں جس نے ایک دن میں اپنے ماں اور باپ کو اتنی بے دردی کے ساتھ ابو جال کے ہاتھوں قتل ہوتے ہوئے دیکھے میں نہیں سمجھتا کہ جس شخص کی زندگی میں ایسے لمحات آئے ہوں وہ پوری زندگی اس غم کو کبھی بھلا بھی سکتا ہے نانٹی تھری ایرز کی ایج میں شہید ہوئے ہیں ہمارے بن یاسر جنگ سفین میں مولا علی کی طرف سے لڑتے ہوئے ترانوے سال تک ان کا زخم ہرائی رہا ہے ایک دن میں ماں اور باپ سیدہ سمیہ اور سیدنا یاسر رضی اللہ عنہما علیہ السلام کتنی بے دردی سے حتیٰ کہ ان کی والدہ کو شہید کر کے ٹانگیں جو ہیں وہ دو مختلف اونٹوں کے ساتھ باندھ کے مخالص سمت میں بگائے گئے ہیں جسم کے دو ٹکڑے کیے گئے ہیں یعنی یہ چیز تو ایمیجن کرنے سے انسان کے روکٹے آج چودہ سو سال بعد بھی کھڑے ہو جاتے ہیں اہمی تو نبی علیہ السلام نے نہیں فرمایا تھا کہ اممار سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک ایمان سے پور ہے کون اتنی قربانی دے سکتا ہے سر اب جو اممار ابن یاسر ہیں انہوں نے تو اپنے ماں باپ کے دشمنوں کا انجام تو اپنے سامنے غزر ودر میں دیکھ لیا لیکن سیدہ سمیہ نے تو اپنے قاتل کا انجام نہیں دیکھا نا نہ سیدہ نہ یاسر نے اور پھر دنیا میں تو ابو جاہل ایک دفعہ ہی قتل ہوا نا دو مندوں کو مارنے کے سبب اور کئی اور مسلمانوں کو عذیر دینے کے سبب دنیا کی عدالت تو ایک بار ہی قتل کی سزا دے سکتی ہے نا لیکن اللہ تعالیٰ ایک ایک مسلمان کے بدلے میں ابو جاہل کو روزانہ ہزاروں زندگیہ دے کے ہزاروں موتیں دے سکتے ہیں اور ان کی ایمان کی ان کی جو دل کی تھنڈک جنت میں پہنچ کے بھی اسی وقت ہوگی جب وہ اپنے مخالفین کا عذاب دیکھیں گے ہم آج یعنی بیٹھ کے سوچتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں جنت میں جانے کی جتنی خوشی ہے شاید اتنی یا شاید اس سے بھی زیادہ خوشی نبیل اسلام کے دشمنوں کو عذاب ملنے پہ ہوگی اور آج نبیل اسلام کے دو دشمن اسلام کے لوادے میں ان کی بھولی بالی امت کو جو ہے وہ کفر و شرک کے راستے کے اوپر چلا رہے ہیں ان کو جب عذاب ملے گا نا ہمیں تو اصل میں جنت میں جانے سے زیادہ خوشی تو ان لوگوں کے عذاب کی اوپر ہوگی سر آپ ذرا امیجن کریں کہ آپ کو اگر یہ پتا چلے کہ آپ نے جس شخص کو پوری زندگی اپنا بزرگ مان کے رکھا ہے اس نے آپ کو ایسے شرکی عقیدے بتائے کہ اس کی وجہ سے آپ کے ماں باب دوزخ میں چلے گئے اور آپ کو مرنے سے پہلے چلے توبہ نصیب ہو گئی ہے تو آپ تو جنت میں پہنچ کے بھی اسے معاف نہیں کریں گے ماں باپ کو تو زندہ کر کے واپس نہیں لاسکتے کہ وہ شرک سے توبہ کر لیں لیکن دنیا میں تو آپ کو یہی اگلی صورت میں آ جائے گا سورہ حمیمت سجدہ میں کہ دوزخی دوزخ میں جب پہنچیں گے یہ تو میں کہہ رہا ہوں کہ جو بندہ خود ٹھیک ہے جو خود بھی دوزخ میں چلا گیا وہ سورہ حمیمت سجدہ اگلی صورت میں آئے گا وہ کہے گا اللہ جن اور انسانوں میں سے جن جن لوگوں نے مجھے گمراہ کیا تھا دنیا میں آج مجھے وہ میرے سارے بزرگ بابے میرے حوالے کر میں انہیں اپنے پاؤں کے نیچے رون دوں گا جن کی ویرے سے میں گمراہ ہوا ہمارے ایک دوست ہیں وہ کہتے ہیں ہمارا تو دنیا میں دل کرتا ہے کہ لٹر ماریئے انہوں سبو شام جنہوں نے سانوں پوری جن کی گمراہ رکھے آسی آخرت تو بڑی بھی دور ہے حقیقت بات ہے دیکھیں جس کو پہلی دفعہ توحید سے روشنائی ہوتی ہے کہ یار توحید کس چیز کا نام ہے کس خوشبو کا نام ہے وہ تو پھر کہتا ہے مجھے جس نے لگایا تھا دوسری طرف میں تو اس کو زندہ نہ چھوڑوں اس کے تو ٹکڑے ٹکڑے کر دوں دنیا کی اندر ایسا ساتھ آتا ہے کیوں جب انسان دیکھتا ہے یار اس کی وجہ سے تو ہمیشہ کی نکامییں میری مقدر ہونے والی دی میں انہوں تو لے ڈوبا دیئے ہم تو ڈوبے ہیں سنم تمہیں بھی لے ڈوبیں گے تو انسان کہتا ہے شکر ہے یا اللہ میں بچ گیا تھے اس لئے تو میں نہیں چھڑنا اور پھر کئی ایسے ہیں بچارے خود تو توبہ نظیب ہو جاتی ہے لیکن بڑے ماں باپ ہوتے ہیں وہ وہیں اٹیچ رہتے ہیں وہ کرتے کرتے ہیں تیندے تیندے وہ تیندے جاندے رہے انسان یعنی کس پرسی کے ساتھ ان کے سامنے پھر رہتا ہے کچھ کر نہیں سکتا